پھر ایک پلان بنا کے جی ڈسکا تھری ڈیز کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے اور فریم ورک فور اس میں جو نیوز میکنگ تھی اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بقاعدہ طور پر میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکٹوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوئے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور پھر اپریل میں نو دس اپریل اس سے پہلے یہ پلان آگئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائے کرنی ہے بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں عمران ریاض میرے خال ابھی بھی بیٹھے ہیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایر نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملاقات تھیں کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکالے کے لاؤ سوہ دو مہینے ہو گئے کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش نہیں میں نے کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی ہمیشہ جو باتشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے فیٹیو پہ پوری حکومت نے کام کیا ہم ہاتھ اثر بھی ادھر ہیں لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا باتشاہ نے سب سے اچھا کام کیا قانون میں ہی ہوں کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے سب ایک طرف ہو گئے لیکن ایک سٹرنٹ گین ہوئی اس میں پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے اور شاید جو وزیراعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ریپورٹ کیا ایتنگ عمران ریاض تھے باقی ہم لوگ بھی تھے ان سب نے ایک بات نوٹ کی آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراں اٹھ کے چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا